اسلام علیکم دوستو میں ہوں محمد سجاد اور آپ دیکھ رہے ہیں چینل ایکسپلور دوبائی آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ ازاد ویزا کیا ہوتا ہے یہ کہاں سے ملتا ہے اس کی کیا کیٹگریز ہوتی ہیں یہ کتنی قیمت میں ملتا ہے اور اس ویزے کے جو بینفیٹس ہیں وہ کیا کیا ہو سکتے ہیں اور جب آپ یہ ویزا لے لیتے ہیں تو اس کے بعد آپ کو کون کونسی چیزیں کرنی پڑتی ہیں جس میں آپ کی اور زیادہ خاص لگ جائے گی تو یہ ساری چیزیں میں اس ویڈیو میں منشن کروں گا تو جو دوست ایسا ویزا لینا چاہتے ہیں تو کائنلی اس ویڈیو کا آخر تک دیکھنا ہے اور کوئی بھی چیز سکپ نہیں کرنی کیونکہ اس ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کو ساری ڈیٹیل دے دوں گا اس ٹاپک پر میں حالانکہ پہلے بھی ویڈیو بنا چکا تھا تو دوستوں نے شاید ویزا نہیں کیا چینل کا تو اس کے میں یہ دوبارہ ویڈیو بنا رہا ہوں کیونکہ دوست بار بار کمینٹ کر رہے تھے کہ اس ٹاپک پر ویڈیو بنائی جائے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ میں کوئی ازاد ویزا سیل نہیں کرتا کسی قسم کا ایسا میرا کوئی لنک نہیں ہے تو صرف یہ میں انفارمیٹی ویڈیو بنا رہا ہوں تو کائنلی کومیٹس میں ایسی جو ہے صرف ڈیٹیل آپ مجھ سے پہل سکتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو فلی ڈیٹیل مل جائے گی اور جو ایسی چیزیں ہیں جو بیسک چیزیں ہیں پوچھنے والی آپ مجھے کومیٹس میں بھی پوچھ سکتے ہیں تو چلی شروع کرتے ہیں اور جو دوست اس چینل پر فرس ٹائم ویزر کر رہے ہیں کائنلی اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تو چلی آپ کو بتاتے ہیں کہ ازاد ویزے کی جو فلی ڈیٹیل ہے ایبریٹنگ آپ کو میں اس ویڈیو میں منشن کروں گا بات کرتے ہیں کہ ازاد ویزا ہوتا کیا ہے ازاد ویزا بیسکلی جیسے کہ آپ کو نام سے ہی پتا چل رہا ہوگا کہ ازاد اس کو بولتے ہیں کیونکہ اس میں آپ کے پاس ازادی ہوتی ہے اس کو فری لانسر ویزا بھی بولتے ہیں اس میں آپ اونر اپنے خود ہوتے ہیں ٹھیک آپ کسی کے متحد کام نہیں کرتے آپ کا جہاں دل جاہے آپ کام کر سکتے ہیں کیونکہ بیسکلی کمپنیز ہوتی ہیں وہ آپ کو ویزا دیتی ہیں جن کمپنیز سے آپ ویزا پرچیز کرتے ہیں وہ آپ کو ایک نو سی لیٹر دیتی ہیں تو آپ جہاں مرضی چاہیں اپنا کام کر سکتے ہیں انہوں نے صرف آپ کا ویزا سٹیم کر کے جو بھی ہے آپ کے پاسپورٹ لگا کر آپ کو دے دینا ہے اس میں ہوتا ہے کہ آپ کا پاسپورٹ بھی آپ کے پاس ہی ہوتا ہے تو آپ کے پاس ازادی ہوتی ہے اس لئے اس کو ازاد ویزا بول دیتے ہیں بیسکلی ازاد ویزا نہیں ہوتا بیسکلی یہ کمپنی کا ہی ویزا ہوتا ہے لیکن وہ کمپنیز آپ سے کچھ پرافل لے کر آپ کو ویزا سیل کرتی ہیں کہ آپ جہاں چاہیں کام کرسکتے ہیں اور جب آپ کا ویزا ختم ہو جائے تو آپ پھر اس کمپنی سے رینیو کروا سکتے ہیں اگر آپ اس کمپنی سے رینیو نہ بھی کروانا چاہیں تو ویزا جب ختم ہو جائے تو آپ اس کمپنی سے کینسل ہو کر کسی اور کمپنی سے بھی ویزا لے سکتے ہیں اگر ایک بات یاد رکھیں اگر تو آپ سین کمپنی سے دوبارہ ویزا لیں گے تو آپ کو دوبارہ جب رینیو کریں گے تو وہ تھوڑا سستہ پڑے گا لیکن جب آپ کینسل ہو کر نیا ویزا لیں گے تو پھر جو آپ نئی پرائس پے کرتے ہیں جب شروع میں آپ ویزا لیتے ہیں تو سین کسٹ آپ کو پے کرنا پڑے گی یہ تھا ازاد ویزے کی جو تھوڑی ڈیفینیشن جو میں نے آپ کو بتائی ہے ابھی آپ کو بتاتے ہیں کہ اس کی کسٹ کیا ہو سکتی ہے اور اس کی جو کٹگریز ہوتی ہیں وہ کیا کیا ہیں اور آپ اس ویزے پر کونکون سے کام کر سکتے ہیں اور آپ کو یہ ویزا لینے کے بعد اور کیا کیا کرنا پڑے گا یہ ساری چیزیں ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں جی دوستو ابھی بات کرتے ہیں کہ ازاد ویزے کی کیا کسٹ ہو سکتی ہے کتنی کٹگریز کا ہے اور آپ کو یہ کہاں سے مل سکتا ہے بسکلی جو ازاد ویزا ہے یہ دو کیٹیگریز کا ہوتا ہے اس میں اچھی کیٹیگریز بھی ہوتی ہیں اور نارمل کیٹیگریز بھی ہوتی ہیں اس میں دو سال کا ویزا بھی ہوتا ہے تین سال کا بھی جو دو سال کا ہوتا ہے وہ تھوڑا چیپ ہوتا ہے اور جو تین سال کا ہوتا ہے ازاری سے بعد ہے ایکسپینسیو ہوگا جو نارمل کیٹیگریز میں آتی ہیں وہ تھوڑا کلر کا ویزا بھی شامل ہو سکتا ہے اس میں ہیلپر بغیرہ پینٹر کسی قسم کا بھی ویزا ہو سکتا ہے اور جو اچھی کٹیگریز کے ویزے ہیں سپروائزر پارٹنر بغیرہ اس قسم کے ویزے آپ کو مل جائیں گے تو یہ تین سال کے ویزے ہوں گے تو ابھی بات کرتے ہیں کہ جو دو سال کا ویزا ہے اس سے کیا آپ بینیفیٹ لے سکتے ہیں دیکھیں جب آپ یوئی میں آتے ہیں تو سب سے پہلے تو آپ کو جو ویزے کی کاسٹ ہوتی ہے اس کے علاوہ آپ کا انشورنس میڈیکل اور ایمیرس آئی ڈی وہ آ کر خود بنوانا پڑے گی جو کہ دو ہزار جرم کے آس پاس اس کی کاسٹ ہو جائے گی تو یہ چیزیں آپ نے ذہن میں رکھ رہی ہیں یہ بھی پیسے آپ کو خود پے کرنا پڑیں گے کمپنی آپ کو پے نہیں کرے گی کیونکہ کمپنی ایسی ہوتی ہیں وہ آپ کو ویزا دیتی ہیں ان کا جو ہوتا ہے رائٹ کہ انہوں نے آپ کو ویزا سٹمپ کر کے پاسپورٹ پر دینا ہے تو آپ نے ان کو انشورنس ہے آپ کا میڈیکل جو سب چیزیں آپ نے خود کروانی اور جو کہ ان کے ڈاکومنٹس ہوتے ہیں آپ نے اس کمپنی کو دینے ہوتے ہیں تو پھر وہ آپ کا جو ویزا ہے آپ کے پاسپورٹ پر سٹمپ کر کے آپ کو دے دیتی ہیں تو آپ ازاد ہوتے ہیں کہیں بھی کام کر سکتے ہیں آپ ان کے پابند نہیں ہیں کہ آپ نے ان کے پاس ہی رہنا ہے ٹھیک ہے آپ کی جو اکومنڈیشن ہوتی ہے وہ ہی آپ نے خود مینج کرنی ہوتی ہے کمپنیاں آپ کو اینو سی لیٹر بھی دے دے گی تو آپ کہیں بھی جا کر کام کر سکتے ہیں ابھی ازاد ویزے پر جو اکثر دوست کیا کام کرتے ہیں دو سال کا ویزا لیتے ہیں ڈیٹھ سال تک کام کرتے ہیں اپنے ویزے کی پیمنٹ بھی نکالتے ہیں اور لائسنس کے لیے پیسے بناتے ہیں اور اس ویزے میں لائسنس کے پیسے نکال کر لائسنس لیتے ہیں اور کسی کمپنی اچھی سی کمپنی میں ادھر چلے جاتے ہیں جاب کے لیے جب وہ کسی کمپنی میں جاب حاصل کر لیتے ہیں ڈرائیونگ کی تزاری سی بات ہے بہت سی کمپنی ایسی ہوتی ہیں وہ ان کو فری ویزا دے دیتی ہیں ٹھیک ہے ایز ای ڈرائیور وہ ادھر کام کرتے ہیں اور ان کی مزدوری سے جان چھوڑ جاتی ہے اور جب نیکسٹ ویزا لگتا ہے تو کمپنی ان کو فری دے دیتی ہے ان کو کوئی کاسٹ نہیں کرنی پڑتی ان کی انشورنس میڈیکل ایوریتن کمپنی آپ کو پے کر دیتی ہے تو کچھ جو اچھی کمپنی ہوتی ہیں وہ آپ کو اکوموڈیشن کے ساتھ آپ کے کھانے کے پیسے بھی دے دیتی ہیں تو اس طرح آپ آزاد ویزا لے کر اس سے بینیفٹ لے سکتے ہیں لیکن اس میں جو بینیفٹ آ جاتے ہیں وہ یہ ہیں کہ اگر آپ کس کمپنی میں کام کرتے ہیں ایک سال تگر آپ نے کام کیا ہے تو آپ کو ایک سال کی گریجویٹی فری مل جاتی ہے گریجویٹی سے مراد یہ ہے کہ جب آپ کی پینشن ہوتی ہے جتنے سال آپ کام کریں گے تو جب آپ کمپنی چھوڑیں گے تو آپ کو اتنی سال کی گریجویٹی مل جائے گی تو یہ بات ہوگی جو دو سال کا ویزا نارمل ویزا ہوتا ہے اس کی جو پرائس ہے وہ نو ہزار کے آس پاس ہوگی بہت سے دوست بولتے ہیں کہ اس کی چھے سے سات ہزار پرائس ہے ایسا بالکل ممکن نہیں اتنی سستہ میں کوئی بھی کمپنی آپ کو ویزا نہیں دیتی تو جو اچھی کیٹیگری کا ویزا ہے وہ تقریباً تیرہ سے چودہ ہزار درم کے آس پاس آپ کو ملے گا اور وہ تین سال کا ہوگا اس کا بینفیٹ یہ ہوتا ہے کہ اگر تو آپ یو ایس سے کسی اور کنٹری میں موو کرنا چاہتے ہیں تو آپ آسانی اس ویزے سے موو کر سکتے ہیں خاص طور پر یورپ کے لیے بہت آسانی سے آپ یہاں سے جا سکتے ہیں آپ کو تھوڑی سی چھ منت کے لیے اپنی بینک میں سٹیٹمنٹ بنانی پڑے گی اگر تو آپ کے پاس ایسے تھوڑے بہتے پیسے پڑے ہیں دس بارہ لاکھ کے آس پاس تو اپنی اکاؤنٹ میں ڈالیں تو اپنی سٹیٹمنٹ ادھر بنائیں تو انشاءاللہ بہت آسانی سے آپ کسی بھی کنٹری میں موو کر سکتے ہیں یورپ کے لیے آسانی سے آپ ادھر سے جا سکتے ہیں تو آپ کو بہت زیادہ پیسے کسی کنٹری میں کسی ایجنڈ وغیرہ کو دینے کی ضرورت نہیں ہے آپ اپنے بلبوتے پر خود ہی اپلائی کریں تو انشاءاللہ آپ ضرور سکسیسفل ہو جائیں گے تو یہ ہیں بینیفٹ ازاد ویزے کے تو آئی ہوپ آپ لوگوں کو فلی سمجھ آگی ہوگی اور دوسری بات یہ ہے کہ میں کوئی ویزا وغیرہ سیل نہیں کرتا آپ کمنٹ میں مجھے ایسی چیزیں مت لکھنا یہ صرف میں انفرومیٹک ویڈیو بنا رہا ہوں آپ کے لئے اور جو دوست ابھی اس ویڈیو میں کوئی چیز مس کر چکے ہیں تو آپ مجھے کمنٹ کریں تو انشاءاللہ میں آپ کو ریپلائی کر دوں گا تو اس ویڈیو کو دیکھنے کے لئے شکریہ آئی ہوپ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو اچھے لگی ہوگی تو ویڈیو اچھے لگی ہو تو کائنلی اس کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور جن دوستوں نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا موسیقی